بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب انفرمیشن میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان رینجر سن میں جو نئی بھرتیاں آئی ہیں اس میں جن امیدواروں نے اپلائے کرنا ہے وہ تمام امیدوار ان کے لیے جو یہ ویڈیو ہے اہم انفرمیشن ہے اس کے اندر کے آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن لازمی اون کر لیں تاکہ پورے پاکستان سے جو بھی نیو جوب اپ ڈیٹ آئے چینل کے طرح آپ لوگوں تک بہت آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جسمانی ٹیسٹ کی ڈیٹ کی میل اور فی میل دونوں کی جسمانی ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ میل دیکھ سکتے ہیں گروپ بن میں اربن شہر سن پنجاب بلوچستان تمام اول آوردہ پاکستان جسمانی ٹیسٹ اور تیریری امتیان یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی دن کو لے لیا جائے گا جسمانی ٹیسٹ اور تیریری امتیان جو ہے ستائیس اگست کو لیا جائے گا اچھا اس کے بعد سیکنڈ اس میں آتے ہیں خواتین جو فی میلز ہوں گی ان کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین تمام صحبہ جاد جسمانی ٹیسٹ اور تیریری امتیان برائے خواتین چھ ستمبر دو ہزار اکیس ایک ہی دن یہ دونوں ٹیسٹ لے لیے جائیں گے میل فی میل دونوں اچھا اس کے بعد آپ کو میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہونے ہیں اس کا جو سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے اندر جو طریقہ کار ہے ابتدائی ریجسٹریشن ہے دو سو روپے بدور ریجسٹریشن فیس ہوگی بی پی ایس فائف اور زیادہ اسکیل کے لیے ابتدائی طبی معاینہ کوئی فیس ابتدائی ریجسٹریشن کے وقت وصول نہیں کی جائے اچھا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے امید وار فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جو کر پی ٹی شو سال فولوورز کا فیزیکل اور تحریر ٹیسٹ نہیں ہوگا اچھا فولوورز اور فیزیکل ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ نون کمپیٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ اور فیزیکل نہیں لیا جاتا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہیں وہ کون کون سے ہوں گے کون کون سے ٹیسٹ لیے جائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں گا آپ لوگوں کے ٹیسٹ کون سے ہوں گے اور آپ نے کون سے ٹیسٹ دینے ہیں اور فیمیل کے کون سے ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوگا وہ رننگ ہوگی میل اور فیمیل دونوں کی اچھا یہ جو رننگ ہوگی اس کے اندر آپ کو آٹھ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا پولیس میں جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ سات منٹ کا دیا جاتا ہے لیکن رینجرز میں آٹھ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا سولہ سو میٹر آپ کو رننگ کرنی ہوگی میل فیمیل دونوں کا یہ ٹیسٹ ہوگا فیمیل نے بھی رننگ کرنی ہے تو میل اور فیمل دونوں کا فیزیکل میں رننگ ہوگی رننگ آپ نے سات منٹ میں اپنی پوری کرنی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا فیمل کے الگ ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد اور میل کے الگ ٹیسٹ ہوں گے وہ میل کے جو کون سے ٹیسٹ ہیں جو لیے جائیں گے وہ بتاتا ہوں اور فیمل سے کون سا ٹیسٹ نہیں لیے جائے گا وہ بتاتا ہوں جب جو میل اپنی رننگ کیلئر کر لیں گے کامیابی کے ساتھ اپنا فیزیکل پاس کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا جو ٹیسٹ ہونا ہے رننگ کے بعد پوش اپس ہوں گے ٹوئنٹی پوش اپس ہوں گے ٹوئنٹی ریسپینٹ لگانے ہوں گے پوش اپس کرنے ہوں گے اس کے لیے دو یا تین منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اس کے اندر اندر آپ لوگوں نے یہ پوش اپس کمپلیٹ کرنے ہوں گے یہ پوش اپس والا ٹیسٹ فیملز کا نہیں ہوگا فیملز سے یہ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا میلز کا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ اس کے بعد پوش اپس کے بعد آپ لوگوں سے سٹ اپس کروائے جائیں گے آپ لوگوں نے اس کے اندر بھی ٹین سے ٹوئنٹی ریسپینٹ کرنے پڑتے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر بھی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ایک یا دو منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے جس کے اندر پوزیشن جو ہے وہ رکھواتے ہیں اپنے حساب سے وہ اپنے حساب سے پوزیشن رکھواتے ہیں ان کی پوزیشن کے مطابق آپ لوگوں نے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے یہ جب یہ دونوں آپ ٹیسٹ پاس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو وہیں پر آپ کا جو آگے کا پروسیجر ہوگا وہ کروا کے جو بھی آپ کو جو پھر ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو آپ سے فیملز سے کیونکہ فیملز کا ایک ہی دن سیم ڈے ہی ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا تو فیملز کا جب فیزیکل ہو جائے گا رننگ ہو جائے گی تو ان سے اس کے بعد ریٹن لیا جائے گا اور میل کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا اگلے دن کی ڈیٹ ہے ان کی اس ڈیٹ پہ جو ہے ریٹن ٹیسٹ لی جائے گی تو یہ کمپلیٹ طریقہ کار ہے جو سن رینجرز میں اس وقت ہوگا اور آپ سے کروایا جائے گا جو امیدوار اپلائے کر رہے ہیں وہ امیدوار اپنی تیاری اچھے سے کریں تاکہ آپ کامیابی کے ساتھ ان ٹیسٹوں کو پاس کر سکیں مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ اپنے چینل کے طرح آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لئے آپ سب سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ